ہماس کا آپریشن الکسات اوفان جاری جنوبی تلعبی پر پھر راکٹوں کی بارش کر دی اسرائیلی دار الحکومت میں سائرن بج اٹھے سیونیوں میں کھلبلی مچ گئی اسکلان شہر کو بھی راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا تلعبی کا دفاع سسٹم ایک بھی راکٹ نہ روک سکا سات روزہ کا روائیوں میں تیرہ سو اسرائیلی مارے گئے تین ہزار دو سو زخمی مرنے والوں میں دو سو سنتالیس اسرائیلی فوجی بھی شامل ستائیس امریکی سترہ برطانوی شہری بھی مارے گئے اسرائیلی فوج نے غزہ کو کھندر بنا دیا چار ہزار تن وزنی چھ ہزار بموں کی یلغار ہر آدھے فٹ پر ایک بم برسا دیا کوئی امارت نہ بچی سکول، اسپتال، مساجد کو بھی نہ چھوڑا سات روز کے دوران شہدہ کی تعداد پندنہ سو سنتیس تک جا پہنچی ہسپتال، لاشوں اور زخمیوں سے بھر گئے غیر انسانی ناقابندی سے عدویات اور خوراک کی شدید قلت ہو گئی اسرائیلی درندے غزہ پر چڑھائی کی پلاننگ کرنے لگے گیارہ لاکھ مکینوں کو چوبیس گھنٹے میں جنوب کی جانب نقل مکانے کا الٹیمیٹم اقوام متحدہ کو بھی مضموم ارادوں سے آگاہ کر دیا برطانیہ کا بھی شہریوں پر نقل مکانی کے لیے دباؤ اقوام متحدہ کی اسرائیل سے حکم نامہ منسوخ کرنے کی اپیل ترجمان سریفون ڈجاک نے کہا کہ اس طرح کی منتقلی تباہ کن ہوگی اسرائیلی فوج نے زمینی حملہ کیا تو نیستو نابود کر دیں گے ہماس نے خبردار کر دیا ہماس ترجمان ابو عبیدہ نے اسرائیل پر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی کہا جنگ کے آغاز پر ہی اسرائیلی فوج کا غزہ ڈیویجن تباہ کر دیا تھا القدس کے تحفظ کے لیے ایسی مزید کار روائیاں کریں گے آپریشن الکسا فلڈ میں دوقع سے زیادہ کامیابی ملی آپریشن کے لیے خفیہ تیاری کی گئی تھی جس میں ہماس مضامتی قوتوں کے ساتھ رابطے میں تھی ہماس نے تیرہ اسرائیلی یرغمالیوں کی حلاقت کی تصلیح کر دی ترجمان کے مطابق یرغمالی افراد اسرائیلی حملوں میں مارے گئے دنیا بھر کے لوگ فلسطینیوں کی حمایت میں نکل کھڑے ہوئے سیکیروٹی فورسز نے مظاہرین کو روکنے کے لیے شلنگ کر دی فرانس یونان انڈونیجیا فلپائن ایران امریکہ اور دیگر ممالک میں فلسطین کے حق میں مظاہرے جاری فری فلسطین کے نارے گونج رہے ہیں ایراک کے التحریر اسکوائر پر ہزاروں افراد کا فلسطین کے ساتھ اظہار یخشیتی ٹوکیو کے اسلامیک سینٹر کے باہر بھی اسرائیل مخالف مظاہرہ الکسہ توفان سے اسرائیل میں سیاسی بھونچال وزیر آسام نتن یاہو کو صفاقی لے ڈوبی عوامی حمایت سے محروم چھپن پیسد بوٹر نے حکومت چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا کابینہ کے ارکان بھی ساتھ چھوڑنے لگے سابق امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر دفاع کو احمق قرار دیتے ہوئے نتن یاہو کے اسطیفے کا مطالبہ کر دیا پاکستان بھی مظلوم فلسطینیوں کی آواز بن گیا نماز جمعہ کے بعد شہر شہر احتجاج کراسی سے خیبر تاقوام سڑکوں پر آ گئے اظہاری اخشہتی کے لیے فلسطینی پرچم اٹھا لیے عالمی برادری سے معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف فوری مداخلت کا مطالبہ نواز شریف کی بطن واپسی کے حقی پلان کا اعلان سابق وزیر آزم نے دورہ سعودی عرب میں عمرے کی سعادت حاصل کی جدہ میں شاہی خاندان سمیت اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے امید پاکستان تیارے میں یو اے ای سے صبح ساڑھے آٹھ پجے پاکستان کے لیے اوڑان بھریں گے تیارہ 21 اکٹوبر کو لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کرے گا خصوصی پرواز میں 152 افراد سوار ہوں گے مسلم لیگ نون کا فروز والا میں پاور شوپ انڈال سج گیا کارکنوں کی آمد جاری جلسے سے شہباز سریف خطاب کریں گے مریم نواز نون لیگ سانگھڑ کے ورکرز کنونشن سے بزریا ویڈیو لنک خطاب کریں گی سیالکورٹ کی مسجد میں فائرنگ کے واقعے کی سازش بیرون ملک تیار ہوئی واقعے میں ملوث دہشتگردوں کو پکڑ لیا ہے ملزمان کے خلاف ثبوت عدالت میں پیش کریں گے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی نیوز بریفنگ کہا ملک میں ہونے والی دہشتگردی کو چوبیس گھنٹے میں ٹریس کیا چوہے پاکستان کے خلاف کار روائی کر رہے ہیں دہشتگردوں کو بیرون ملک سے معابلت فراہم کی جا رہی ہے سازش کرنے والوں کو پیغام ہے آپ کو بے نکاب کر رہے ہیں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسے کے لیے اقدامات نگرہ وزیرالہ سندھ نے کامبنگ آپریشن کی ہدایت کر دی امنیامہ سے مطالق اجلاس میں مقبول باقی نے ہدایت کی سبائی مردم شماری کمیشنر سے ریکارڈ حاصل کیا جائے اجلاس میں موٹر سائیکلوں میں ٹریکر لگانے کا فیصلہ کیا گیا وزیرالہ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت موٹر ویکل آرڈیننس میں ضروری ترامیم کر شکی ہے وزارت سنت و تجارت موٹر سائیکلوں اور کاروں میں ٹریکر لگانے کو لازمی قرار دے وزیرالہ کو بریفنگ غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں اٹھارہ دن باقی اکتیس اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا برنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقین بنائیں گے غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افوانوں کی وطن واپسی جاری پاک فوج کی سیکیورٹی افسران حکومتی انتظامیاں ٹریفک پولیس اور ایف سی اہلکار افوان چہریوں کی باہفاظت واپسی کے لیے سرگرد وطن واپسی کے موقع پر افوان باشندوں نے پاکستان میں گزارے وقت کو یاد کرتے ہوئے کہا ہم یہاں پر بہت خوشی سے رہے اب اپنے ملک واپس سے آ رہے ہیں آؤ دیکھیں ذرا کس نے کتنا ہے دم شاہین بھارتی سورماوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار شائقی نے کرکٹ کو کرکٹ ورلڈ کپ کے سب سے بڑے ٹاکرے کا انتظار پاکستان اور بھارت کل احمد آباد سٹیڈیم میں آمنے سامنے آئیں گے گرین شرٹس کی بیتنگ، باولنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور پریکٹس چرمن پی سیڈی زکاس شرف احمد آباد پہنچ گئے آج سیکرٹری بی سی سی آئی جہ شاہ کے شاہی و شرکت کریں گے کل پاک بھارت ٹاکرے کو انجوائے کریں گے میڈیا ریپورٹس کے مطابق میچ کے دوران بارش کا امکان ہے مگر میچ میں خلل نہیں پڑے گا ایک لاکھ تیس ہزار تماشائیوں کی آمد متوقع بابر آزم کہتے ہیں میچ میں ٹاس اہم ہوگا پرفارمنس کی کوشش کروں گا ہائے سکورنگ میچز میں بولرز کے لیے مارجن کم ہے بھارت کے خلاف ون ڈے پرکٹ مقابلوں میں پاکستان کا پلڑا بھاری ورلڈ کپ میں تحال بھارتی سورما ناقابل شکست ایک سو چونتیس مجموعی مقابلوں میں پاکستان نے تہتر جیتے بھارت کو چھپن پتوہات نصیب ہو سکیں سات ورلڈ کپ مقابلوں میں تمام ہی بھارت کے نام رہے پاکستانی صحافی اور شائقین تحال ویزو کے منتظر بھارتی ہائی کمیشن کی آئیں بائیں شائیں ویزو کی تعداد اور تفصیلات بتانے سے گریز بھارتی حلکار نے کہا کہ نئی دیلی سے منظوری کے بعد ویزے جاری کیے جائیں گے آئندہ میچز میں ویزو کی پالیسی سے متعلق نہیں بتا سکتے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ویزو کا معاملہ بھارت کے ساتھ اٹھایا ہے بھارت سے جلد ویزو کے اجرا کا مطالبہ کرتے ہیں ایسا نہیں لگتا کہ اس بات کو ایک زمانہ ہوا کیونکہ دو ہزار سولہ کے بعد اب آنا ہوا پاک بھارت ٹاکرے پر بھارتی شائر کی نظم نے پاکستانی کھلاڑیوں کے دل جیتی ہے بابر آزم اور دیگر کا بھارت میں مہمان نوازی پر اظہار تشکری محمد رزوان نے کچھ غلط نہیں کیا صرف اپنا مین آف نی میچ کا ایوارڈ پلسکینیوں کے نام کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کو کائل کر دیا پی سی بی نے واضح کیا کہ ٹویٹ میں کوئی سیاسی بات نہیں تھی وضاحت پر آئی سی سی آفیشلز مطمئن ہو گئے پاکستانی بکٹ کیپور بیٹر کو ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کا نہیں کہا گیا عالمی کپ کے میچ میں کیویز اور بنگار ٹائگرز میدان میں پہلے کھیلتے ہوئے بنگلہ دیش مشکلات کے شکار سو رنز سے پہلے ہی چار ٹاپ آرڈر پاویلین لوٹ کئے بھارتی کرکٹر شبمن گل آئی سی سی پیئر آف دی منت قرار شبمن گل نے ستمبر میں وان دے انٹرنیشنل میچز میں اسی کی آبریج سے چار سو اسی رنز بنائیں ایشیا کپ کے دوران پچھتر آشاریہ پانچ کی آبریج سے تین سو دو رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز کی دو میچز میں ایک سو اچھتر رنز دیئے روامہ کی نامزدگیوں میں شبمن گل کا مقابلہ اپنے ہموطن محمد سراج اور انگلیش اوپنر ڈیویڈ ملان سے تھا نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ سپیم کورٹ میں چیلنج جیڈ بوکیٹ فارو کے اچنائک نے نظر سانی دائر کر دی موقف اپنایا سپیم کورٹ نے ہمیں سنے بغیر نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ دیا ترامیم کے خلاف درخواست میں کسی بنیادی حکوم کے خلاف ورزی کی نشاندہ ہی نہیں کی گئی درخواست آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں کرتی تھی عدالت نیب ترامیم کے خلاف پندرہ ستمبر کا فیصلہ کالا دم قرار دی ڈی سی لاہور کا پی ٹی کو لیبرٹی میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار جلسے کا اینو سی جاری نہ کرنے کی ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی عدالت نے قرار دیا زلہ انتظامیہ پی ٹی کو متبادل جگہ تجویز کرے پی ٹی کو جلسے کی اجازت نہیں تو کوئی جماعت جلسہ نہیں کر سکتی امتیاز ملٹری دینے کی تقریب نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا صدر مملکہ تعریف علوی نے نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف کو نشان امتیاز سے نوازا تقریب میں نگرہ وزیر آزم انبار الحقاکڑ آرمی چیف ائر چیف سمیل عالی حکام نے شرکت کی پاکستان معاشوی بحالی کے سفر پر گامزن مالی سال دوہزار چوبیس کے لیے شرعہ نمو تین آشاریہ پانچ فیصد تک بہتر ہو گئی دوہزار تئیس کے لیے یہ شرعہ صفر آشاریہ تین فیصد تھی اکست دوہزار تئیس تک پاور جنریشن میں چودہ ڈیزل سیل میں گیانہ فیصد تک اضافہ ہوا روان برس اگست میں پیٹرل سیل میں آتھ فیصد سے زائد اضافہ دیکھنے میں آیا ستمبر میں پاکستان کی برامدات ایک آشاریہ ایک پانچ فیصد سے دو آشاریہ چار سفر بلین ڈالرز تک پہنچ گئی پاکستان پیٹرولی اولیوٹڈ کی شرعہ نمو میں بیالیس فیصد کا ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ملک میں مہنگائی کا سہلاب نہ تھمسکا گرانی کے ہفتہ وار شرعہ میں صفر آشاریہ تین صفر فیصد اضافہ شرعہ تیس آشاریہ دو آٹھ فیصد تک جا پہنچی ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں سترہ شرعہ کی قیمتیں بڑھ گئیں سترہ کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی گزشتہ ہفتے ٹیماٹر فی کلو سات روپے مہنگے ٹی درچن انڈوں کے دام دس روپے بڑھ گئے آٹھ سو گرام نمک تین روپے لیسن ٹی کلو پانچ روپے مہنگا آلو پیاز گوش سمیت دیگر اشیا بھی عوامی قبط خرید سے باہر ہو گئے کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں گزشتہ رات ڈاکوں کی پارنگ سے زخمی ہونے والی خاتون دوران علاج دم دوڑ گئی بلوک ٹوکی رہائشی 38 سالہ ہمیرہ بچوں کے حمدہ دھر سے باہر نکلی ڈاکوں نے مضاحمت پر پارنگ کا نشانہ بنایا جانبہ خاتون کی لاش جناز پتال منتقل کر دی گئی خاتون کے دو بیٹے 14 سالہ ریان اور 7 سالہ احمد زیر علاج شکارپور میں مغبی ایسے چو سمیت پانچ اہلکاروں کی بازیابی کے لیے پولیس کے لیے چیلنج بن گئی ڈاکوں نے دو سگے بھائیوں سمیت مزید تین شہری اخواہ کر لیے مغبیوں کی بازیابی کے لیے آپریشن تاتل کا شکار تین روز بعد بھی واضح حکمت عملی مرتب نہ کی جا سکی تھانہ شاہ کوٹ اور اطراف پہ پولیس کی بھاری نفری موجود مقامی وڈیروں کی اثر و رسوخ کا حربہ بھی کام نہ کر سکا دو قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ تسلیم ہونے کے باوجود ڈاکوں کا مغبی اہلکاروں کو چھوڑنے سے گرے پنجاب میں سرکاری سکولوں کی نجکاری کے خلاف اساتذہ کا احتجاج تمام سرکاری سکولوں کی تعلیبندی کر دی گئی اساتذہ کے احتجاجی مظاہرے اور دھرنے نجکاری ظالمانہ اقدام قرار دے دیا کہا گورنمن ملازم کے پاس تنقا کے علاوہ کچھ نہیں ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن بھی واحد اساسا ہے فیصلہ واپس لیا جائے ملک میں جاڑے کی پہلی لہر کی پیش ہوئی کل سے مغربی سسٹم کی انٹری بالائی اور وستی علاقوں میں فرفر تھنڈی ہوائیں چلیں گی اسلام آباد مری گلیات لاہور سے آلکوٹ میں بارش اور یالہ باری کا انکان چترال دی سوات مالکن شانگلہ بنیر مانسیرہ میں بارش متوقع ابتاباد مردان نشہرہ اور دیرہ اسماعیل خان میں بھی بادل برسیں گے محکمہ موسمیات کے مطابق سلسلہ سترہ اکتوبر تک برقرار رہے گا کینیڈا میں اہرگز امیر کا پاکستانی کامیاب سٹیج شو سپر سٹار نے ادھاکاری کے جوہر دکھائے غیر معمولی ادھاکاری اور بہترین ڈائلوگ ڈیلیوری نے ناظرین کے دل جیت لیے رکنے پارلیمنٹ سانیا سیدو اور برامٹن کے میئر پیٹرک براؤن کی بھی شرکت جو گایا عمر ہو گیا نیرالہ انداز زینوں میں نقش ہو گیا بولی وڈ کی عظیم گلوکار ادھاکار کشور کمار کو مددہوں سے دکھنے چھتیس برس پیٹ کر شہنشاہ قوالی استاد نسرت پتہ علی خان کی سالگیرہ خان صاحب نے اپنے طویل کریر کے دوران عارفانہ کلام گیتوں غزلوں اور قوالیوں سے دنیا کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا نسرت پتہ علی خان کی قوالی کے ایک سو پچیس سے زائد آوڈیو آلوم بھولیز ہوئے ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہے شہنشاہ قوال کو صدارتی ایوارڈ برائے حسنے کارکردی سمیت بے شمار ملکی اور عالمی ایوارڈ سے نوازہ گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے